بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کان کو تم نے کیسے استعمال کی ان ہاتھوں کو تم نے کیسے استعمال کی ان پاؤں کو تم نے کیسے استعمال کی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ ایک ایک گھڑی کا اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کیا مسئبت آگیا اللہ کے قسم اس عمد میں یہاں تک مسئلہ پہنچ گئے کہ ہم لوگ انہی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھنے لگ پڑے جسے شیطان خود بھی شرمائے جو فہاشی ہمارے گھروں میں پھیل گئی ہیں ناجائز فلمیں دیکھنے لگ پڑے ایسے فہاش فلمیں اور کلپس بے دریغہ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں فورڈ کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں کہ ہم نے جس جس کو بیجا جتنے بھی لوگوں نے اس کو دیکھا سب کا گناہ کا وپال میرے سر پہ ہے ان سب کا گناہ اکٹھا کر لو اور وہ مجھے بھی وہی گناہ ملے گا اور جب بھی وہ اس سین کے بارے میں سوچے گا گناہ مجھے ملتا رہے گا جتنے بندے کو اس نے آگے فورڈ کی سب کو مجموعی طور پر مجھے گناہ ملے گا کیا ملا ہے اسے ملا کیا ہے اسے کیا تاکہ میں اپنے آپ کو بڑا پیش کر لو کہ میں نے جی گندی فلم آپ کو بیج دی ہماری غیرت کے لیے گئی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے آتھ ہمیں موبائل ہیں وہ بچے جو مستقبل کو روشن کرنے والے تھے یہی رہ گیا بس کدھر گئے ہیں ہم مسلمان کدھر جا رہے ہیں ہمیں دکھ ہونا چاہیے خدا کی قسم جو صلاحیت ہمارے ملکوں میں ہے مسلمانوں کے پاس ہے ہم وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں اور الٹا انہی چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے جہاں بالکل ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا الٹا ہمیں عذاب اور نقصان ہی ہوگا ہوا کیا ہے ہمیں یار میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ دیکھو میں ایک درد لے کے آئے ہوں میں ایک فکر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ باتیں تو ابھی وہ بات نہیں رہی کہ ہم صرف ممبر پر بیٹھ کے ہم ناتے سنے اور بڑے بڑے اس طرح ہم خوش فہمی میں بیٹھے کہ بھائی بہت کام ہو رہا ہے الحمدللہ ایک حد تک کچھ کام ہو رہا ہے لیکن ان چیزوں کی طرف کسی کی نظر نہیں جا رہا ہم لوگ ان کی چیزوں کی اوپر ہم بیانے نہیں کر رہے ہیں کوئی ذکر نہیں کر رہا یہ ایسے ایسی چیزیں پھیل گئی عمت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کا شعور ہوتا جا رہا ہے تو دیکھو یار ممبر پر بیٹھ کے امت کے گناہ کو کھولنا کوئی پسند نہیں کرتا لیکن واللہ میرے دل کے اندر ایک دکھ ہے اللہ کی قسم ہر ہر گھر میں یہ چیزیں پھیل چکی ہیں اگر کوئی گندگی یا فہاشی اور یعنی دیکھنے کا اس کو رواج ہو کوئی ایک لطھ پڑ چکی ہو تو اس سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرہ کے روئے کہ ایک بندہ ہے مجھے کول کی اس نے کہا مولانا میں جب نماز شروع کرتا ہوں تو شروع کرتے ہی ساتھ یہ سینز میرے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں مجھے تو اللہ پہ میں کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوں کیسا اس چیز کو ختم کروں میں نے کہا بھائی جان دراصل بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں ایک چیز نقش ہو گیا اب اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکتی نہ مٹا سکتی ہے اللہ سے مانگو اللہ سے پوچھو اولاں تو میں یہ ارز کروں گا یار کہ اللہ کی قسم اس سے ہم دور رہیں اس سے ہم توبہ کر لیں اور اس سے ہم عظم کر لیں ہم کبھی بھی ایسا ایسی فوحش اور گندی چیزیں ہم اپنے زندگی میں آنے نہیں دیں گے تو میرے بھائیو دیکھو میں آپ سے ہاتھ جھوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ کی واسطے اس سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ جنا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آفیت کا معاملہ فرمائے اللہم مقنی شرہ نفسی واعزن لی علی ارشد ارشد